حقیقن علی اللہ اقولا علی اللہ الا الحق میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منصوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی یہ چیزیں ملیں گی آگے سورہ تاہا اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے پروش کروائی ہے تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام آدمی بات کر رہا ہو یہ تو خود ایک شہزادے کے معنی تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں تو گھٹیا طرز عمل اختیار کروں حقیقن علی اللہ قول علی اللہ الا الحق قجیتکن ببینتی من ربکو میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی فارسل معیہ بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں چروہ پادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی حضرت یوسف کے ابھی احترام بہت تھا پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں پشلقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں فسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ ہوسٹیج بن گئے اب کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لادلے تھے ناز پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لئے فَأَرْسِلْ مَعِيَا بَنِ اسْرَائِلِ تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو